ہمیں آپریشن جس مپا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ انہیں تو کام ایک ہے یہ حکم دیا گیا ہے اپنے سبیہ کی بات مار نہیں ہے اللہ اللہ خیلت اللہ انہیں کیا پتا کہ جگڑا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ کس کو پتا؟ بلکہ جولئیر آفیسرز کو معلوم نہیں ہوتا ہے یہ تو اوپر بیٹھ کے سٹریٹیجی بنتی ہے جو حکم مل جاتا ہے they have to carry it out that's all یا carry کرو یا آپ نے جانے کے تو do or die there's no reason why there's better do and die یہ معاملہ فوجیوں کا ہوتا ہے لہٰذا وہاں وہ بھی تھے سادشی بھی تھے ایسے بھی مخلصین تھے کہ جو نکلے اور جنہوں نے حضرت حسین کے قدموں میں اپنی جانے میں شابر کر دی عمر ابن صاحب کے بارے میں البتہ یہ کمزوری سامنے آتی ہے کہ جب لیتو لال کی اطلاع پہنچی ہے ابن زیاد کے پاس اس نے غصے میں بھرا وقت بھیجا ہے اور شمر آیا میدان میں شمر جل جو شخص اور اس کے پاس نیٹر آیا کہ اگر تم فوراً اتنام نہیں کرتے ہو تو پھر یہ شمر کو کمان دے دو یہ اب میں امیر بنا کر بھیج رہا ہوں بس یہاں کمزوری دکھائی ہے حضرت حرمالا راستہ بھی تھا عمر ابن صاحب کے پاس لیکن یہ کہ وہ راستہ اتیار نہیں کیا بلکہ وہ جو بھی سرداری تھی جو بھی اس وقت حاصل تھا وہ پاؤں میں بیڑی بندے لیکن اب اصلی بات پہچانی ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے حضرت حسین نے وہاں تقریریں کی وہی کوفی جنہوں نے بولایا تھا جن کے خطوط حضرت حسین کے پاس موجود ہیں ان کے سامنے ایک ایک اکلام لے کر کہا فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے قط نہیں لکھے تھے یہ خطوط میرے پاس موجود ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں خطر نہیں دھوٹ بولتے ہو ہمارا کوئی خط نہیں فلاں ابن فلاں تم نے نہیں بیجا تھا خط مجھے تم نے نہیں کہا تھا کہ بیت کرو گے یہاں چاں دیکھ رہا ہوں انہوں نے سب نے اب ان کو یہ نظر آیا کہ ہماری ساجش کا بہتا تو پھوٹ جائے گا لہذا وہ جو چار تین شکلیں پیش کی تھی حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش کہ ان میں سے کوئی قبول ہو جائے حضرت حسین نے یہ بھی کہا کہ مجھے جانے دو دمشق میں یزید کے ساتھ اپنا معاملہ کرنوں گا بلکہ یہاں تک الفاظ ہے حضاؤ یدید تھی یدے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں جیسے میرے بھائی نے حسن نے اس کے باپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تھا میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں یہ نہیں کرتے ہو تو مجھے جانے دو واپس یہاں سے میں آیا ہوں یہ قبول نہیں تو مجھے پھر جانے دو یہ ریہ کے لیے لسکر آیا تھا نا ریہ پر حملے کے لیے جو جہاد ہو رہا ہے انطلاب محمدی کی توسیر کے لیے میں بھی وہیں چلا جاؤں گا اس ملک کے اندر کے خرخشے جو ہیں ان سے میں اپنے آپ کو علاقہ کر دوں لیکن اب کس کو خطرہ تھا اس سے جو سادشی سے انہیں خطرہ تھا مہدہ ان کا بھونٹ تھا ساری تباہی ان پر آتی ان میں سے ایک ایک جو ہے در حقیقت یہ وہ سادشی ان تا لیکن آپ غور کیجئے کہ اس وقت کے حالات ان کے اندر اب ان لوگوں کو جب یہ بیسوس ہوا یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کون کون تھے سادشی کون تھے غافل کون تھے جنہیں کچھ پتا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن وہ سادشی انصر موجود تھا اور انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ کوئی صلاح ہو گئی تو شامت ہماری آئے یہ وہ انصر ہے جس نے مجبور کیا ہے ہو سکتا ہے شمر خود نہیں ہو واللہ و عالم ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں زیادہ حالات کم سے کم میرے علم میں نہیں لیکن ہو سکتا ہے واللہ و عالم کے ساتھ کہہ رہا بارا انہوں نے اصل میں جلدی کی اور جلدی کر کے انہوں نے حضرت حسین کو اور ان کے ساتھ کافلے کو شہید کیا ہے یہ بہت سادشی انصر ہے یہ وہی عبداللہ عبدالعہ صباح کی سادش ہے یہ مسلمانوں کا معاملہ وہ نہیں تھا یہ مسلمانوں کی بارمی خانہ جنگی نہیں تھی معاذ اللہ سادش بہت بڑی سادش اور اس سادش کا یہ ذریعہ لکھلا آج میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں وہ سانہ کربلا میں نہیں ہے دیکھئے حضرت حسین سے مطالبہ کیا تھا کہ یہیں سرندر کرو یہ وہ چیز تھی کہ جو صرف یہ نہ سمجھئے کہ ان کی غیرت اور حمیت کے منافع تھی صرف یہ بات نہیں ہے یہ نہ سمجھئے کہ صرف ان کی شجاعت کے منافع تھی تحور کے منافع تھی نہیں انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر میں نے یہاں سرندر کر دیا تو یزید تک مجھے نہیں پہتنے دیا جائے گا یہی میری گردن اوڑا دی جائے لہذا اگر مرنا ہی ہے تو اس طرح نہیں مرنا بات سمجھئے اس بات کو کہ مرنا ہی ہے تو اس طرح نہیں مرنا میں آج سوچ رہا تھا مجھے اشار یاد آئے کہ مرنے کلے تو ستمت قاتل کا خوف کیا اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دست کو پا مقتل میں پستو رنگ جمع جشنے رکھت کا آلودہ خون سے بن جائے سیاد پستو ہو خون پر گواہ دامن جلات پستو ہو جب خون بہا چلت کرے بنیاد پستو ہو یہ موقف ہے حسین کا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس طرح لاچاک ہو کر اور اپنے آپ کو سرندر کر کے مرنا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ کر جاتے وہ کبھی نہ چھوڑتے حضرت حسین کو اور حضرت حسین کے پاس جو ڈاکومنٹری فروغ تھا اس کو کبھی بھی وہ جانے نہ دیتے دمشق ادر بات سکتا یہ ہے اصل میں بات یہ بجے ہوئی ہے کہ وہ صلح جو ہے نہیں ہو سکتی تھی اگر حضرت حسین سرندر کر دیتے تو ان کی گھنٹر اڑا دیتا لہذا انہوں نے پھر آزاہ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان کی مدافعہ کرتے ہوئے اپنی آن کی مدافعہ کرتے ہوئے جان دینا پسند کیا لیکن میں آج اس کے حوالے سے ایک بات اور سمجھا دینا چاہتا ہوں میں نے ہی یہی معاملہ حضرت معابیہ کا تھا حضرت علی کے ساتھ معاملہ کیا تھا حضرت معابیہ کو نرارا رہا تھا کہ حضرت علی کو ان سادشیوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے وہی ہیں کہ جو صلح کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ ڈازتے ورنہ جنگ جمل کے موقع پر صلح ہو رہی تھی جنگ ستین کے موقع پر صلح ہو رہی تھی لیکن یہ کہ وہی ہے جو صلح نہیں ہونے دیتے اگر میں سر اندر کرتا ہوں تو مجھے علی تک پہنچ رہی نہیں دیں گے اس نے پہلی میری گردن اڑا دیں بلکل یہی پوزیشن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے علی ہمیں تمہاری خلافت منظور نہیں انہوں نے کبھی اپنے لیے خلافت کی بیعت نہیں لی ان کا مطالبہ کیا تھا کہ پہلے ان سازشیوں سے اپنے آپ کو علیہ دکی دیں جن کے ہاتھ عثمان کے خون سے رنگی ہیں وہ آپ کی ادھگرد ہیں ان کو ہٹائیے اور حضرت علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس طاقت میں میں کیا کروں تو میرا ساتھ ہو تو میں ان سے نپٹوں گا یہ تھی وہ تائی جس کو کہتے ہیں یہ مقبع لا جنحل حضرت علیہ ادھر مجبور ہے ان کے پاس طاقت کونسی ہے وہ تو وہی لوگ ہیں اور ادھر حضرت معاویہ انہیں نظر آرہا کے سننڈر کر دیں تو علی تک مجھے پہل پہنچنے دے گا میری غزن پہلے اڑا دی جائے البتہ فرق یہ تھا جو پوزیشن حضرت حسین کی تھی میدان کربلا میں وہی پوزیشن حضرت معاویہ کی تھی حضرت علی کے معاویہ فرق یہ تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ جنہوں نے انہیں دعوت دی تھی وہ دھوکہ دے چکے تھے فرید کر چکے تھے حضرت معاویہ کے ساتھ جو قوت موجود تھی وہ ان کی وفادار قوت نہیں ورنہ یہ کہ صورتحال وہاں بھی یہی ہوتی کہ حضرت معاویہ جو ہے اسی طریقے پر شہید ہو گئے ہوتے وہ کبھی سرندر نہ کرتے اگر ان کے پاس طاقت نہ ہوتی تب بھی جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس رجل نہیں کیا یہ ہے خقائف ان خقائف کو سمجھئے حقیقت یہ کیوں بازے کرنی ضروری ہے یہ بھی بات میرے دوستوں کے ذہن میں اشارت پیدا ہو گئے میں بازے کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے یہ قامت دین کی جدو جہد کے لیے غلبہ دین کی جدو جہد کے لیے جس کے لیے جدید اس طرح میں نے آپ کو بتائی انقلاب اسلامی یہ لازم ہے کہ جو بھی حملہ کیا گیا ہے محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفاع کیا جائے جو حملے ہوئے ہیں محمد کے صحابہ کی حصیوں پر ان کا دفاع کیا جائے اس لیے کہ بہت دلیل ہیں جب تک یہ تاریخ یہ چھاٹ نہ دی جائیں گی جب تک کہ یہ بغالتے غفا نہ کیے جائیں گے دنیا کے سامنے تو معاملہ کیا آتا ہے کہ محمد نے ایک جماعت کو تربیت دی تھی اس میں چند تھے صرف صاحب ایمان باقی اکثر منافق تھے کچھ تھے مسلمان تھے نہ منافق نہ نہ مومن لیکن یہ کہ گنتی کے ترلوک صرف مومن کہ اس برس کی تربیت محمدی کا نتیجہ یہ نکلا ان کے تین غلفاء غاسب تھے معلوم ہوا کہ ایک دن کے لیے بھی صحیح اسلامی حکومت غائم بھی نہیں ہوئی اب کہاں سے ہو جائے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کیسے کسی کے دل میں جذبہ اُبر سکتا ہے کہ یہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے محمد کے کیے ہوئے کام کا اگر یہ حجر ہوا ہو ماذا اللہ سمہ بعض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اور کوئی کیا کر سکتے میں نے اس لیے آج آیات کیا پڑھی سورہ توبہ اور سورہ صفح وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ ظالب کرے اسے کل کے کل دین پر کونے نظام زندگی پر اور ہمیں معلوم ہیں کہ یہ غلبہ دین پوری دنیا پر ہو کر رہے گا وہ وقت اب دور نہیں ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا چہار دانگِ آلم روشن ہوگا یہ جہاں معمور ہوگا نظمہ توحید سے وہ وقت آتا رہے گا وہ ضرور نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ اصل مقصد جس کے لیے کہ کام کرنا ہے جس کے لیے جدو جہود کرنا ہے اس میں ہمارے لیے روشنی کا بنار کون ہے یہ سورہ فتح میں یہی آیت آتی ہے کس طرح ہو اللذی ارسل رسولہو بالغدا و دین الحق لیزرہو علی دین کلہی و کفاد اللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو انہیں اپسے روشنی کے مینار بناو ان کے لفظے قدم پر چل لے کی کوشش کرو ان سے رہنمائی لوگیں تو وہ کام ہو سکے گا جو اس وقت ہوا تھا جیسے کہ امام مالک احمد اللہ کا قول آپ کو بارہ بنا چکا ہوں اس امت کے آخری حصے کی حصے نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس سے پہلے اس حصے کی حصے کی حصے ہوئی وہ طریقے